السلام علیکم سامین و ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ان جناب کا یہ والا ویڈیو دیکھیں گے یہ جناب بھی پیدل حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہو چکے ہیں کل سے ان جناب کا یہ والا ویڈیو نیٹ کے اوپر آ چکا ہے ویسے پچھلے ایک مہینے سے ہر طرف شعب بھائی کے پیدل حج پر جانے کے ویڈیو چل رہے ہیں کوئی انہیں صحیح کہہ رہا ہے کوئی انہیں غلط کہہ رہا ہے شعب بھائی کے ویڈیو تو ابھی چلی رہے تھے وہ تو ابھی جائی رہے ہیں اتنے میں ان جناب کا بھی یہ ویڈیو آ چکا ہے ویسے شعب بھائی نے پیدل حج پر جانے کے لیے تقریباً پچھلے ایک سال سے تیاری کر رہے ہیں ایسا میں نے سنا ہے سارے ملکوں کا انہوں نے اجازت یا جو بھی ویزا ہوتا ہے وہ منگا لیا کون سے رستے سے جانا ہے کس ملک سے جانا ہے کیسے کیسے جانا ہے پچھلے ایک سال سے تیاری کر رہے ہیں شاہ بھائی ایسا میں نے سنا ہے لیکن یہ جناب ان جناب نے کیا سچ میں اتنی تیاری کی ہے کیا ان جناب نے بھی ویزا منگا لیا ہے کیا ان جناب نے بھی تیع کیا ہے کہ کون کون سے ملک سے جانا ہے کتنے دن کتنے کلومیٹر چلنا ہے ہر روز وغیرہ وغیرہ ساری باتیں بعد میں کریں گے پہلے ان جناب کا یہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پیدل حج پر جانا صحیح یا غلط ان معاملوں پر بات کریں گے پہلے ان جناب کا ویڈیو دیکھ لیجئے چھوٹا ساری بات کریں گے اگر جانا ہے جو پورے ہاں وہ جانا ہے کہ لگا ہے وہ پورے اس پر پچار اور وہ چل رہا ہے وہاں اس کا تو بڑا عدم ہے اور یہ کاف ہو کہ کسی کو پت ہے دہات گریب ہوں آقا کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں فاکیل اس کے گھر کا تو ابھی یہاں سے کھاں تک جاؤ گیا میں چھیریا پر روز کم رہنگا چھیریا مطلب چھیریا سے کھاں مجھے پھر رہا ہے میں چاہتا ہوں راتلاں دہا ہرمانسر جاو رہا ہوتا ہے رجسطان ہوتی ہوں رجسطان سے کھاں جاؤ گے رجسطان سے میں جاؤ گا پنجاب کونسی باتر سے پاکستان نکل ہو اور وہاں سے پھر وہاں سے پھر شیدہ بس وہاں آگے اراغ اران اسی ہی چلنا ہے تو ویجاز ہبھی دیسوں کا لے دیا ہوگا بس اللہ اگے چل رہا ہوں آجائے گا پیچھے سے تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا مجھے ان جناب کی کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئی جب ان جناب سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں کہاں سے جائیں گے تو یہ جناب سوچ سوچ کے بتا رہے ہیں کہ میں کہاں کہاں سے جاؤں گا جبکہ اگر کوئی انسان جانے کی تیاری کرتا ہے تو اسے پورا پکا پتا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں سے کہاں جانا ہے اور ایک دن میں کتنا کتنا مجھے چلنا ہے پھر اس جناب سے پوچھا گیا کہ آپ جن ملکوں سے ہوتے ہوئے جائیں گی کیا ان ملکوں کا آپ نے ویزا لے لیا ہے تو یہ جناب کہتے ہیں کہ اللہ ہے میں آگے چلتا ہوں ویزا پیچھے آ جائے گا بے شک اللہ کی مدد اپنی جگہ پر ہے لیکن ظاہری اسباب بھی تو اختیار کرنے پڑیں گے صاحب اس کا بھی تو آپ کو حکم ہے آپ کسی ملک میں جا رہے ہیں تو اس کے اجازت نامہ اس کا ویزا بھی تو آپ کو لینا پڑے گا ظاہری اسباب آپ کریں اس کے بعد بے شک اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی تو مجھے ان جناب کی یہ دو تین چیزیں سمجھ میں نہیں آئی لیکن میں پھر بھی آپ سے بھی یہ کہوں گا اور میں خود کہتا ہوں کہ اللہ پاک ان کا سفر آسان فرمائے ان کی نیت صاف اور سچی ہوت اللہ پاک ان کو حج نصیب عطا فرمائے اللہ پاک رستے میں آنے والی پریشانیوں سے اس انسان کو بچائے اب آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ پیدل حج کرنے جانے والے لوگ صحیح ہے یا غلط ہے پچھلے کافی دنوں سے لوگ مجھے بھی ویڈیو کے نیچے کافی سارے لوگوں نے کمنٹ کر کے کہا کہ آپ اس پر ویڈیو بنایئے میں نہیں بنا رہا تھا میں اس لیے نہیں بنا رہا تھا کیونکہ اس مسئلے میں علمائے کرام کا ہو گیا ہے اختلاف کچھ علمائے کرام کہہ رہے ہیں کہ پیدل حج پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر انسان بنا تکلیف کے جا سکتا ہے چل سکتا ہے تو ضرور جائے وہیں دوسری طرف کچھ علمائے کرام کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیدل حج پر جانا غلط ہے جب اسواب موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پیدل حج پر جانا غلط ہے وہ ترمزی شریف کی یہ دو حدیثیں پیش کرتے ہیں جس میں ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو منع کیا دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو منع کیا جو اپنے بیٹوں کے کندوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے حج کرنے جا رہا تھا آپ نے فرمایا سواری پر سوار ہو جا تو جو کہہ رہے ہیں کہ پیدل حج پر جانا غلط ہے وہ یہ دو حدیثیں بتاتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب اسباب موجود ہیں تو اپنے جسم کو تکلیف کیوں دیں تکلیف دینا اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے لیکن جو دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیدل حج پر جانے میں کوئی عرج نہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار اور پیدل سارے لوگوں نے حج کیا تھا میری اپنی بھی ذاتی رائے یہی ہے یہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں میں صحیح یا غلط نہیں بتا رہا ہوں آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں میری اپنی ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی انسان پیدل حج پر جا رہا ہے اور وہ جا سکتا ہے اسے جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو وہ ضرور جائے جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو سکتا ہے کہ وہ منع مقصوص ان لوگوں کے لیے ہی ہو ساتھ میں ایک چھوٹا سا مشورہ پیدل حج جانے والوں کے لیے میں یہ ضرور دوں گا کہ جب اللہ پاک نے اسباب بنائے ہیں تو بلا ضرورت اپنے آپ کو تکلیف دینا اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے باقی آپ کسی وجہ سے کسی مقصد کے تحت پیدل جا رہے ہیں تو آپ کے جذبے کو سلام اللہ پاک آپ کے سفر کو آپ کے حج کو قبول فرمائے اللہ پاک آپ کو دھیر ساری نیکی آتا فرمائے بلخصوص یہ جو دوسرے جناب جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنا کیونکہ ان کا معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بورڈر سے ان کو واپس بھیجا جائے اور پھر ان کو شرمندہ ہونا پڑے تو ان کے لیے دعا کرنا اگر کئی رستے میں ملے تو ان کو مشورہ دینا کہ پہلے ویزا منگائے پھر روانہ ہو ویڈیو مسلمانوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی تو میری اصلاح کریں السلام علیکم